ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا میرے چینل پر اور آج میں بنانے جا رہی ہوں میتھی کا بہت ہی زیادہ سوادسٹ تھپلا بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان آپ اسے کبھی بھی ناستے میں کھا سکتے ہیں آپ اسے ٹیفیل میں بھی لے جا سکتے ہیں اور یہ تین سے چار دن تک خراب نہیں ہوتا آپ چاہے تو اسے سفر میں بھی بنا کر لے جا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا اور کھانے میں اچھا بھی لگتا ہے تو آپ اسے چٹنی اچار یا پھر چائے کے ساتھ کھائیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو اسے بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے دو کپ گیہوں کا آٹا لیا ہے آپ گیہوں کا آٹا دو کپ لے لیجے گا اس کے بعد میں ہم اس میں چار بڑے چمچ سے تیل ڈال دیں گے تو تیل ڈالنے سے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی بنتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ کھانے میں تو یہاں پہ میں نے چار بڑے چمچ تیل ڈال دیا اس کے بعد میں نمک سوادگیہ انساء ڈالنا ہے میں یہاں پہ ڈیڑھ چھوٹے چمچ نمک ڈال رہی ہوں تو سب سے پہلے ان دونوں کو ہمیں اچھے سے میکس کر دینا ہے ایک دو منٹ لگے گا اس کو میکس کرنے میں تو یہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے اور جمعاری میتھی ہے اسے ڈالیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ایک بہت ہی سیکریٹ انگریڈینٹس ہے یہ میں نے دو چمچ دہی ڈالا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ ایک دم بہت ہی زیادہ سوادیسٹ آئے گا ایک چھوٹا چمچ میں نے لال میرچی اور ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ کے قریب میں میں نے یہاں پہ ہلتی پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد میں ہم تھوڑی سی ہینگ ڈال دیں گے اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھی یہ اچھا بھی لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ہری دنیا اور ہری میرچی جس کو باریک کاٹ کے لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دو بڑے کپ میتھی جس کو میں نے اچھے سے دھل کے ساف کر کے اور ایسے چھوٹے 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 کوڑے میں کاٹ لیا تھا اور اسے دھل کے اور لے لیا ہے تو اچھے سے ساف کر کے کاٹ کر کے اسے لے لیجئے گا اور بس اب ہم اسے ایک دم پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں ہم اسے پانی ڈالیں گے کیونکہ دہی ہم نے ملایا ہے اور یہ سب چیزیں تو سب سے پہلے ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کے آٹا گوتھ لیں گے تو ہلکا ہلکا پانی ڈال کے جیسے ہم روٹی کے لئے آٹا بناتے ہیں بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ سوٹ بھی نہیں رکھنا ہے تو یہ آٹا ہمارا لگ کے تیار ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے تو ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیں گے اور پندرہ منٹ ہو چکا ہے آٹا ہمارے ایک دم اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس سے بنانی ہے تھپلا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آٹے میں ہلکا سا آئل لگائیں گے اور اسے ابہ پھر سے مسل لیں گے اور اس کے بعد میں ہم اسے لوئیاں بنا لیں گے تو لوئی آپ تھوڑی سی چھوٹی یا بڑی اپنی ساب سے بنا سکتے ہیں تو اسے ہم لوئیاں بنا لیں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں رکھا ہے بہت بڑا بھی نہیں رکھا ہے تو اسی پرکار سے میں لوئیوں کو تیار کر لوں گی تو اب ہمیں اس کو بیلنا ہے تو اس کے لئے میں نے لوئی بنا کے چپٹی کر لی اور اسے اب ہم کیا کریں گے سوکھے آٹے میں لپیٹیں گے تو ہلکا سا سوکھا آٹا اسے لگا لیجئے بہت زیادہ نہیں لگانا ہے ہلکا سا لگا لیجئے گا اور بس اسے ہم بیل لیں گے تو جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں ویسے ہی بیلنا ہے مطلب کہ بہت زیادہ موٹا بھی نہیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں نارمل روٹی جیسے ہم نے اسے بیل لیا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پاس سے یہ دیکھیں تو بس اب ہم اسے سیک لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے توا چڑھا دیا تھا توا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اور اسے ہم میڈیوم فلیم پر سیکیں گے تو سب سے پہلے ہلکا سا توا گرم کریں گے اس کے بعد میں ہم اس کو ڈالیں گے اور جب یہ ایک سائٹ سے ہلکا سا پک جائے گا تب ہم اسے پلٹ دیں گے اور ایک سائٹ میں ہم ہلکا سا آئل لگا دیں گے تو یہ آدھا چمچ آئل لگے گا اور اسے ایسے پورے میں فلا دیجئے اچھے سے اور اس کو پھر سے ہم پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ بھی آئل لگا دیں گے تو ہم ادھر بھی آئل لگا دیتے ہیں اچھے سے اور اسی پرکات سے اب ہم پلٹ پلٹ کر دونوں طرف سے سنہلا رنگ آنے تک پکا لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے اور ایک دم بڑھیا سے دیکھنے بھی لگا ہے تو بس اب ہم اسے سرپ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے کچھ پراتھو کو ریڈی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کتا زیادہ ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور ہیلتی بھی ہوتا ہے کیونکہ ساغ اچھا ہوتا ہے سواستے کے لیے تو آپ بھی اسے جرور بنائیے کھائیے اور آپ اسے سفر میں لے جائیے آپ بھلکی پھلکی بھوک میں کھائیے ناستے میں بنا کے کھائیے ٹیفن میں دیجئے تو آپ کی چاہی سے آپ اسے کیسے بنا کر اور کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے بنائیے کھائیے اور اپنا انبو ہمارے ساتھ شیئر کریے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کرے گا اور یہاں پر آپ کو ریسپیز دو لینگویجز میں بھی لیں گی آپ ہنٹی اور انگلیس میں جس میں بھی آپ دیکھنا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات آئیں کیو سوماس آئیں کیو